امی حبیبہ آپ کے لئے یہ چیز زیبا نہیں ہے کچھ بھی ہیں لیکن آپ کے دب آپ تھے باپ ہونے کی حصے سے آپ کو اس کا اکرام اور اس کا اکرام کرنا چاہیے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ تمہارے کافر اگر ماں باپ کافر بھی ہیں پھر بھی تمہارے یہ ضرور ہے کہ تم ان کا اکرام کرو بہرحال اس آیت سے بہت سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ اپنے سے جو بہا ہوا ہو اس بڑے ہوئے کے سامنے تم عزت اور احترام کے ساتھ پیشاؤ لَا تُقَدِّمُ بَيْنِ اِذِ اللَّهِ وَرَسُّلِهِ وَاتَّقُ اللَّهِ اللَّهَ سَدَرُوْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں غالباً روح المعانی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے 86 جگہ پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا لفظ استعمال کیا ایمان والوں کو خطاب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اور اللہ کے نظر سب سے بری چیز جگل کوئے ہیں تو وہ ایمان ہے ایمان والے کا بہت اقام ہوتا ہے اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نام بہت اونچی چیز ہے اور اللہ کا نام ایمان والے ہی رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت پیار اور بہت محبت سے ایمان والے کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو علمت افتازان رحمت اللہ نے اس کی زندہ میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمیں بہت پیار اور محبت سے یہ فرمان ہے اور انسان کے عالی اقلاق کے نشانی یہ ہے کہ جب اس کو پیار اور محبت سے کوئی بات کہی دارے تو اس کو ماننے میں ذرا برابر سنو تھیلہ نہیں کرنا چاہئے فوراں اس کو قبول کر لینا چاہئے لہذا نفذ ایمان کے خطاب کے ساتھ اللہ پاک نے جہاں پر بھی فرمائے یوں سمجھو کہ باپ نے اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ اے بیٹے تم اسے جرح یہ بھی کر لو تم یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ مت کرو سیدے سے باب اپنے پیار اور محبت سے اپنے بیٹے کو خطاب فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوں کے ذریعے سے ایمان والوں کو پیار اور محبت سے خطاب فرماتے ہیں لہذا جو بھی حکم کرنے کا ہے اس کو بشاست کے ساتھ کرنا اور جو نہ کرنے کا حکم ہے اسے اپنے آپ کو بشاست سے بچانا یہ ایمان والے کی شان ہے اور ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے اور جہاں کہیں قرآن کریم ہے یا یوہ ناس یا یوہ ناس سے اطلاق کیا اس سے تمام لوگ مرادے اس میں کافی بھی آگئے اور مشرق بھی آگئے اور موہین بھی آگئے مثلا یا یوہ ناس امدو ربکم اللذی خلطکم اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کو دیئے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور کافی کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے کہ اس میں عام خطاب ہیں ایک جناب اور اللہ پر آپ فرماتے ہیں یا یوہ ناس اتقو ربکم اللذی خلطکم من نفس واحدہ اے لوگو درو تمہارے اس خدا سے جس خدا نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا مسلمان جس طرح اپنے آپ مسلمانوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ کافی رہتے وہاں بھی ہیں تو بارا لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے پیدا کیا ہے کہہذا جیسے مسلمان اپنی ایمان کے روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے ایسے کافی لوگ تمہارے پیدا کرنے والے اور تمہارا جو پال انہار ہیں اس پال انہار یہ ربوبیت کو پہچانو اور پہچان کر تم بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عام خطاب ہے جہاں یا ایوہ الناس سے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الناس سے فرماتے ہیں اور جہاں یا ایوہ الناس سے فرماتے ہیں اور جہاں یا ایوہ الناس سے آمنو یہ ایمان والے کو پیار اور محبت کا خطاب ہوتا ہے مادی اور ظاہری مادی نعمتوں میں تو یہ کہ انسان اپنے دنیای ضرورتیں پوری کرتا ہے چاہے وہ عزت ہے منصب ہے مال ہے دولت ہے یہ اس سے اپنے دنیا کے مسائل حل کرتا ہے تو مادی نعمت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بغیر محنت کے کسی کو لے دیتے ہیں مثلا کسی کے موری سے عالی کا انتقال ہوا اور اس کا مراز تقسیم ہوا اس کو آدمی تو زندہ ہے اس کو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی مڑے گا اور مجھے اتنا مار مل جائے گا تو بغیر محنت کے اس کو یہ مار مل جائے گا لیکن یہ تو مادی اعتبار سے ہیں دنیا کے زندگی جب تک ہیں دنیا میں جب تک اچھلنا اور کودنا ہے وہاں تک یہ مادیہ سے آدمی فائدہ اٹھائے گا لیکن جو روحانی نعمت ہے وہ ایمان ہے اسلام ہے اچھے اخلاق ہے اور اسلامی تعلیمات ہے یہ سارے روحانی نعمتیں ہیں تو روحانی نعمتیں انسان کو جو بغیر محنت کے ملی ہے جیسے مسلمان گھر میں ہمارا پیدا ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہیں ورنہ جس وقت ہم پیدا ہو رہے تھے دنیا میں کفار کے وہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوں گے نسارہ کے وہاں بھی یہودیوں کے وہاں بھی ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اب یہ ہمیں بغیر محنت کی نعمت ملی ہے تو ہمارے بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ ہم ہماری دعاوں میں ایک لفظ یوں بڑھائیں کہ اللہ بغیر ماندے تو نے ایمان دیا اور اس ایمان کے تقاضے پر تو زندگی پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب فرما اور جس وقت ہماری جان جاوے اس وقت سے اس ایمان کی توی حفاظت فرما کر ایمان کے ساتھ ہماری جان جاوے تاکہ مومن آنا اور مسلمان طریقے پر ہماری موت ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خود خطاب کرتے تھوہماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ کہ تم تمہارے ایمان نہیں ہے اس وقت جب تمہارے اندر امانت جاری نہ ہو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دعا میں یہ کہیں کہ یا اللہ یہ ایمان ہم تیرے خزانے میں امانت کے طور پر رکھتے ہیں جو تُو نے ہمیں دیا اس امانت تو ہمیں اس وقت جب ضرورت پڑے گی جب ایمان کا سکھا چلے گا موت کے وقت قبر میں میدان محشر میں یہ ایمان کا سکھا چلے گا لہذا اس وقت تو ہمیں وہ امانت واپس کرنا اللہ سبحانہ وتعالی وہ امانت انسانوں کو واپس کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین کا فرمان ہے کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس طرح کریں اس رئیے کہ ایمان کیا چیز ہے اصل میں ایک چیز کی حقیقت جب دل میں اترتے ہیں تو آدمی اس کے لئے رات دن اور خون پسینہ ایک کر دیتا ہے مثلا ہم سب کے دلوں میں مال کی محبت ہے امان کی محبت اس کی حقیقت جب ہمارے دن میں اتری ہے تو ہم اس کے لئے رات دن ایک کر دیتے ہیں خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور اس کے لئے جو خود بھی جد و جہت کرنا پڑتی ہے کرتی اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی حقیقت ہمارے دن میں آ جائے گی تو پھر ہمارے لئے رات کو اٹھنا آسان ہو جائے گا اللہ کے سامنے گرگرانا آسان ہو جائے گا آتھ تھوڑا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مسئلہ کو ماننا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا ایسے کہ سامنے درخواست پیش کرنا کہ جو درخواست پیش کرنے سے راضی ہوتا ہے اس سے مانگنے سے اللہ سبحانہ وتعالی جیسے حدیث پاتھ میں ہوتا ہے کہ دنیا کے سخیوں کے پاس آپ جائیں گے ایک مرتبہ جائیں گے دو مرتبہ جائیں گے تین مرتبہ جائیں گے سوٹھی مرتبہ اپنا مو بگا رہیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ کریم جاتا ہے کہ جس کے سامنے آپ مانگیں گے تو مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ندیق دعا سے برکر مقرم و مشرف کوئی چیز نہیں ہے لئیس شیئن اقرم ان اللہ من الدعا دعا سے برکر اللہ کے ندیق کوئی چیز مقرم نہیں ہے لہذا ہم دعا میں عزیزی اور انکساری کریں اسی لئے بلدگانہ دن فرماتے ہیں کہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں مثلا نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے دوسری عبادتیں ہیں انہیں عبادتوں میں تو ریاقاری کا احتمال ہو سکتا ہے یعنی دوسروں کو دکھلا روی کا احتمال ہو سکتا ہے اور ریاقاری یہ شیر کے ازگر ہے سوتا سا شیر کہے دوسروں کے لئے عمل کرنا اللہ کو سور کر کسی اور کو اچھے لئے عمل کرنا لمبی نماز پڑھنا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسلسل روزہ رکھنا تاکہ لوگ کہیں مسلسل روزہ رکھتا ہے لیکن دعا ہے کہ ایسی چیز ہے جس میں ریاقاری کا کوئی احتمال نہیں اس لئے کہ آدمی کو اپنی ضرورت اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش کرنا ہے باران میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں یا یوہ اللہ دین آمنوں سے خطاب کیا اور یہ خطاب بہت فیار اور محبت کا خطاب ہے لہذا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ان حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ آپ نے دل میں پہلے پیدا کریں اور اس کے بعد عمل کرنے کی نیت کریں اور صرف نیت کرنا کافی نہیں بلکہ اس نیت کے بعد اس نیت کو عمل اجامہ پہنانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد مبارک وآلہ اللہم حب بلینا نیمان وزیرہ فی قلوبینا وکر جلینا الكفر والفسوکر والسیام والمان من عبارک الصالحین اللہم عصینا قدتنا فی الامور كلها وعزیزنا من خیلی سیمینا وعزا بالآخرة اللہم انفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما انفعونا ربنا تقبل لنا انکا انتا سمیع اولاری و تبعالینا يا مولانا انکا انتا تواب الزخیم سبحان ربک رب العزت جمع اصفون رب العزت جمع اصفون